اصحاب کعبو برسلمان وغیرہ جو بن گئی اسلام کی تہچان وغیرہ نعم المولا ونعم المصیر الحمد للہ الذي اليه مصائر الخلق وحباطب الحمر مجیدًا لم يزل محمودًا لا يزال والصلاة والسلام على النبيج الامن الدافع جیشات الحباطیل والدامع سولات الحظالیل وحضرته الثیبین الظاهرین القئیمت الخداف المحریفین الراشدین الماسونین المنتجبین لا سی ما حلا بقیت اللہ في الارضین وحجته في العالمین روحی وارواب المؤمنین لطراب مقدمه الخدا وارث اجرق الانبیاء وسید الحوصیاء مجل اللہ ام لہو الفرج وصحب اللہ ام لہو المخرج وَجْعَلْ لَنَا مِنْ حَوْضِيَاتِهِ وَحَنْصَارِهِ وَنَعْمَةُ الزَّعِيمَةُ وَلَعْمَةُ محسنانِ اسلام یا ناصرانِ اسلام کے سلسلے ہی آج ہماری یہ پانچویں گفتگو ہے اور جیسا کہ آپ کے علم نے ہوگا کہ ابتدا سے یہ سوچا گیا تھا کہ اس تقریر کے ساتھ ساتھ کسی مسائل کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی فقی مسائل کی خاصت اس درد کا احتمام دیا جا رہا لیکن گزشتہ چار ہفتے مسلسل موضوع کس کتنا لمبا ہوتا چلا گیا کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود فقی مسائل بیان نہ ہو سکے آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ان کی زندگی کے واقعات وہ تو اتنے سیادہ تفصیدی ہیں کہ ابتدا ہی سے یہ یقین سا ہو رہا ہے کہ ستر منٹ کی اندر یہ واقعات سمیتے نہ جا سکیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو اصل مقصد ہے اس سلسلے کا وہ خوف ہو جائے چنانچہ آج ہم ایک تجربہ کر رہیں کہ دس پندرہ منٹ جو مسائل کو وقت ہے مسائل پہلے بیان کیے دیتے ہیں تاکہ اگر گفتگو لمبی بھی ہو جائے تو کم اف کم واجبات کا یہ فریضہ اتر گیا ہے ہماری اور آپ کی ذکمہ داری پوری ہو جائے ویسے تو ارادہ یہ تھا سلسلہ سخاریر کے لیے کہ سخہ سے ایک ایسے موضوع پر جسدگو کی جائے جو عام طور پر ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا اس لیے کہ بعض لوگوں کے خیال میں کیونکہ آج کل شرعی حکومت بائم نہیں اس لیے ان مسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن ہماری برادر مملکت ایران میں اسلامی انقلاف کے آنے کے بعد عوام الناس میں جو غلط پہنیاں پھیل رہی اس کی ایک بڑی وجہ یہی کہ آج تک ہم نے اور آپ نے شریعت کے وہ مسائل کبھی سنے ہی نہیں تھے یعنی قدود کے مسائل اور دیات کے مسائل لیکن آج یہ ارادہ ہے کہ اسیوں کے پہلا تجربہ ہے اس لیے تو متفررخ اور چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی اس جدید زمانے میں ضرورت پیش آتی رہتی ہے ان کا تذکرہ کر دیا جائے اس کے بعد آئندہ ہفتے سے ان مسائل کا آغاز کیا جائے گا جو ہمارے خیال میں اس دور میں سب سے اہم اور ضروری مسئلیں ہیں آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ جس پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے آج کل اخبارات میں وہ ہے اتیعہِ جشم کا مسئلہ کہ کیا مرنے کے بعد کسی شخص کی آٹھ نکال کر کسی دوسرے شخص کے لگائی جا سکتی ہے اور ایسا کرنا جائز ہے یا حرام ہے اب اس سلسلے میں یہ ایک بات تو ذہن میں رہے کہ مسلمان کی میت کا احترام واجب ہے احترام میں میت اگر وہ میت مسلمان کی ہے تو واجب ہے حال بستہ اگر غیر مسلم کی میت ہے تو شریعت میں اس کا کسی سے دن کا کوئی احترام نہیں اور میت کے احترام ہی کی وجہ یہ مسئلہ ہے جب تک ایک میت خبر کے اندر کسی بھی حالت میں موجود جہاں اس کا گوشت وغیرہ گل گیا ہے سالی ہٹیاں رہ گئیں تب بھی حرام ہوتا ہے اس قبر میں کسی دوسرے کو دفن کرنا ان ہٹیوں کو نکال بلکہ واجب ہے کہ جب تک کہ مکمل طریقے وہ میت فکم نہ ہو جائے مچی میں مل نہ جائیں یہاں تک کہ اس کی ہٹیاں تک فکم نہ ہو جائیں اس وقت تک ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفن کرنا جائز نہیں تو احترام مجید کا تفادہ یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد حضر و مسلمان ہے تو اس کے جسم کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے اس کی سے احترامی ہوتی اور کسی میں خوص ماتم بھی آ جاتا ہے اور کسی بھی اس کے جسم کے حصے کا ساتھنا ہے جنا شخصہ کا مسئلہ یہ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جسم کی ساتھاڑ حرام ہے اور اس کے کسی بھی حصے کو ساتھنا گناہ اور اگر کسی نے ایسا عمل کیا تو اس پر سیت واقع ہو جائے گی یا خاص مستار کی رقم اس کے اوپر واقع ہو جائے گی یہاں تک کے مرنے والے کے مارس کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انسانیت ہی کا نعرہ لگا کے اپنے مورس کو جو اس کا رشتدار مرا اس کی مجید سے اس کے کسی جسم کے حصے کو کاشنے کی اجازت دے گی یہ حرام ہے اور جائز نہیں البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھ ٹونیٹ کر دے زندگی میں وضیعت کر دے کہ میں اپنی آنکھوں کو مرنے کے بعد خلا شخص کو یا خلا ادارے کو دینا چاہتا ہوں تو اب ایسی وضیعت کے سلسلے میں آخا ایفوی کا فتوہ یہ ہے کہ ایسی وضیعت کرنا کیا یہ یوں جب کوئی شخص مر گیا تو اس کے جسی بھی حصے کو کاٹنا حرام یہاں تک کہ اس کے وارث راضی ہو سب بھی حرام لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں اجازت دے جائے وضیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ یا میرا گردہ یا میرا دل جسن کا کوئی بھی حصہ وضیعت کر جائے کہ یہ میں حقیہ دیتا ہوں راضی ہوتا ہوں اجازت دیتا ہوں تو اس صورت میں مرنے کے بعد اس کی آنکھوں کو کاتا جا سکتا ہے اس کی آنکھ کو نکالا جا 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 اور آنکھ خمینی احسیات واجب کی بنا پر اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ مرنے والا زندگی میں بھی وضیعت کر جائے تو احسیات واجب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی میت کی بے حرمتی نہ کی جائے اور آنکھ کسی سے مطالقہ دوسرا مسئلہ پیش آتا یہ پھر میں واضح کر دوں اس مسئلے کے اختیام پر کہ یہ بات ہے اس وقت کی جب میت مسلمان کی لیکن اگر کوئی غیر مسلم مرے تو چاہے اس میں وضیعت کی ہو یا نہ کی چاہے اس کے وارت راضی ہو یا راضی نہ اس کے جسم کی اور غیر مسلم میں وہ شخص ہی آتا جس کا انتخال ہو گیا ہے کہ لاج پڑھی بھی پائی جائے چاہے مسلمان ملک میں پائی جائے لیکن پتا نہ چلے کہ مرنے والا مسلمان کا یہ صافر تو اس لاج کو بھی غیر مسلم کی لاج سمجھ کر اس کی آنکھ کا نکالنا یا اس پر شفی تجربات کرنا یہ بلکل جائے گا یہ تو ہو گیا مرنے والے کا مسلم زندگی میں کسی شخص کو حق ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی حصہ فروغ تر مثلا ایک گردہ یا ایک آنس یا ایک ٹھے پڑڑا یا ایک ہاتھ یا ایک پہ وہ مطلعہ کا کہ ایک شخص نے وضیعت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم سے یہ حصہ کٹ کر خلاف دے دیا جائے وہ وضیعت بالکل جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑے گا اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے جسم کے کسی حصے کو کٹھنا تو طبی اعتبار سے اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا یہ شرن جائز ہے یا جائز نہیں اس کا مطلعہ یہ کہ کسی عضو کا جسم کے حصے کا کٹھنا جائز نہیں آگ ایک خال کوئی جسم کا حصہ نہیں جسم کا عضو نہیں اس کو کٹا جا سکتا انسان اپنی کھار کٹ کسی کو دے سکتا گوش کے ٹکڑے کوئی شخ بیج سکتا ہے زندگی خون کوئی شخ کوئی زندگی میں بیج سکتا اس لیے کہ وہ مستقل کوئی جسم کا حصہ نہیں گوش کی جسم کے عضو کا یا حصے کا نام نہیں گوش کی بودیاں یہ جسم کا کوئی مستقل حصہ نہیں یا کھار یہ جسم کا مستقل حصہ نہیں تو ان چیزوں کا جسم کے ان حصوں کو زندگی میں بھی پیسے لے کر پروخ کیا جا سکتا یا بغیر پیسے کے بھی جسی کو دیا جا سکتا جو مستقل کوئی عضو نہیں ہے مستقل جسم کا حصہ نہیں جسے باؤں ہنگلیاں یہ مستقل جسم کا حصہ ان کا بیچنا یا بغیر بیچے ہوئے کسی شخ کو عطیہ دے دینا زندگی میں یہ جائز نہیں ہے یہ حرام اور جسم کے وہ حصے جو مستقل حصہ نہیں ہے چھوڑی سی 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 خون ہے ان کا دینا شریعت میں جائز ہے اور اور پیش آسکتا ہے بلکہ آتا رہتا وہ ہے ساندانی منصوبہ مندی کا مسئلہ یہ مسئلہ بھی جو آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتا آج دور پر اس کی ایک جو فروات اس لیے میں اس کو بھی بیان کے دے رہا اور اسی کے ساتھ یہ آج کے مسائل کا وقت بھی اختتام کو پہنچے یوں تو شریعت میں تقصیل اولاد یعنی نسل کو زیادہ سے زیادہ پہانا انتہائی مرغوب و سنزیدہ اور بہتر سرین عمل سمجھا گیا تناسلو تقصروف انی وباہی بکم الگمام یوم القیام ولو بصق پیغمبر کی وہ معروف حدیث جو نکاح کے خطوے میں پڑھی جاتی کہ نکاح کرو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ سناسلو نسل پیدا کرو و سکت سرو اور نسل میں تسرس کرو یادہ بڑھاؤ کیونکہ روز خیامت جب ہر مہمبر اپنی اپنی امت کو لے کے آئے گا تو میں اپنی امت کی قطرت پر فقر کروں گا ولو کیا وہ ایسا ہی بچہ کیوں نہ ہو جو ماں کے بیٹ میں صرف ہو گیا لیکن کلمہ گو کہ اگر بچہ میری امت سے تعلق پسنے والا بچہ تو میں اس کو لے کر میدان قیامت میں دوسرے انبیاء کے سامنے فخر کروں تو انتہائی پسندیدہ عمل ہے اولاد پیدا کرنا دیا گیا جب وہ جا ہے تو اپنے اولاد کے سلسلے کو عارضی مجھد کے لئے روک پچھتا ہے لیکن جن شرائع کے ساتھ انہی کا تذکرہ سن لیجئے اور یہ آج کے مسائل ختم ہو اور پھر ہم سقویر کا آباد کریں ہر ایسا طریقہ جس اولاد کا سلسلہ عمل جس کے ذریعے سے انسان مستقل دائمی طور پر اپنی اولاد کے سلسلے کو ختم کرا لے وہ جائز نہیں مثلا جیسے آج کل آپ پیشن ہوتے ہیں مرد کی نفبندی ہو جائے یا عورت کے رحم اور اس کے بچے دانی کو نکال کے پھیک لیا جائے تو اب یہ ایسا طریقہ ہے کہ بعد میں اگر یہ واردین جاہے بھی کہ ہماری اولاد ہو تو یہ بیبس ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب رحم یا بچے دانی ہی نہیں تو بچے کی ولادت کیسے ممکن ہو تو ہر ایسا طریقہ جس میں ولادت کا فلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے منقطع ہو جائے وہ جائز نہیں آقا سمینی کے نزدی فتوہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے آقا سوئی ایسیات واجب یہ ہے انہوں نے ایسیات واجب لگائی ہے کہ ایسا عمل کرنا جائز نہیں البتہ اس کے علاوہ ہر وہ عمل جائز جس اولاد کا سلسلہ عارضی طور پر رکھتا اور جب جاہے والدین تو دوبارہ اولاد کا سلسلہ جاری ہو تکتا ہے جب جاہے تو اُس کو رکھیں ہر وہ چیز جس جس مختلف اس سلسلے اور ہر وہ چیز جو آج کل موجود ہے اولاد کے سلسلے کو عارضی طور پر رکھنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے شرعہ اس کے اندر بیوی کو ناراض کر یا بیوی کی بات نہ مان کر ایسی چیز استعمال کر لے تب بھی یہ عمل بلکل جائے یا اس کے برق شوہر کی خواہش ہے کہ اولاد ہو اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ اولاد نہ ہو سنان کہ وہ شوہر کی خواہش کے برق شوہر کی مخالفت کرتے ایسی بولیاں یا دوائیاں یا ایسی چیز استعمال کرے جس سے بچہ پیدا نہ ہو سکھے جبکہ شوہر راضی نہیں تب بھی یہ اس کی جائز ہے اس چیز کے اندر اطاعت شوہر نہیں چلتی یہاں تک مصول ہے جو انہوں اگر راضی ہو تب تو بلکل جائے لیکن اگر ایک راضی ہے ایک ناراض تب جو راضی ہے اس کو یہ احسی ہے کہ وہ ایسی چیز استعمال کر سکتا ہے چاہے دوسرا فریق اس پر کتنی ہی ناراضی کیوں نہ ظاہر کر یہ ہو گئے دو مسئل اب کسی سے متعلقہ ایک اور مسئلہ آتا ہے اور یہ مسئلہ بظاہر بیان کرتے وقت تو اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی بلکہ یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت برباد کر دیا گیا لیکن جن کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ ان کے لئے بڑا سخت اور مشکل مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ مسئلہ یہ یہ دیترا مسئلہ بیان کر رہے اس سے پہلے ایک شریعت کا اصول آپ کو بتا دیں اس قات حمل حرام یہ خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے استعمال کرنا جائز ہے جس کا مقصد بلادت کے سلسلے کو روکنا ہے لیکن جب نطفہ عورت کے پیٹ میں منحض ہو جائے یعنی بچہ وجود خاند حمل کسی صورت میں جائز نہیں یہاں تک اگر فرد کیجئے کسی عورت پر بہت بڑا ظلم ہو گیا اور اس کے ساتھ کسی نے پیلے حرام کر گیا اب پتھائے کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے اگر بچے کی ولادت اس کے یہ یہ بے خطور ہے اس کا کوئی خطور نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے وہ بچہ زائے ہو جائے زینا زیادہ بھی اگر تو اسے بھی بچانا واجب اور اسے بھی گرانا حرام ہے تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے بچہ گرے ساکت ہو یا حرام چاہے وہ چار مہینے کہو بیٹ میں چھ میں آنے پار لیکن جب وجود میں آ گیا تو اب ایسا کام کرنا حرام ہے سوائے صورت اور وہ یہ کہ اگر بچے کے پیٹ میں زندہ رہنے سے ماں کی زندگی کو خطرہ ہو جائے یعنی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اگر بچے کو زندہ رکھنے ہے تو ماں مر جائے اور ماں کو اگر بچانا ہے تو بچے کو مار نہ پڑے تب ہی کسی سیریس مسئلے میں ایسی بات بھی ہو سکتی کہ اب اس دو میں سے ایک کو اتیار کرنا تب یقینا اس ماں کو بچانے کے لیے اس بچے کو ساخت کیا جا سکتا ہے آپریشن کے ذریعے دواء یا جبی یا بچے کو گرایا جا سکتا جب اس کی ماں کے جان پر بنی گیا ہے البتہ مسئلہ ذہن میں رہے جب جان کی بات یعنی دو زندگیاں تکرا رہی ہیں یا بچے کی زندگی بچاؤ یا ماں کی زندگی بچاؤ اگر زندگیاں نہ 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 بلکہ مسئلہ یہ ہو کہ بچہ پیدا ہو گیا تو ماں بیمار پڑ جائے گی بڑی شدید یا ماں کے دماغ پر کچھ اثر ہو جائے گا یا تغیر عرصے کے لئے بستر سے رکھ جائے جیسا کہ آج کلام طور پر دوکٹر دہا کرتے ہیں ان دماغ صورتوں میں بچے کو نہیں مار سکتے ہیں جس لئے کہ ایک طرف بیماری ہے ایک طرف زندگی تو زندگی کا بچانا زیادہ ضروری ہے بیماری کو قبول کیا جا سکتا یعنی ماں بیمار پڑ جائے گی لیکن بچہ تو مار رہے ہیں زندگی زندگی سے ٹکر آئے یا ماں کو زندہ رکھو یا بچے کو تب بچے کو ہلا کیا جا سکتا دوائے اس ایک صورت کے اصحاب عمل تو کسی صورت میں جائز نہیں البتہ اس سے متعلقہ ایک مسئلہ لیکن وقت بورا ہو گیا ہے بلکہ چیز نیٹ ہو گئے بیش کے اس سے متعلقہ ایک اہل ترین مسئلہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ شاید میری دیوی کے پیٹ میں بچیا وجود پا چکا اس شک کی حالت میں بھی گولیاں کھائی جا پکتی ہیں یا نہیں اس کا ایک بڑا تفصیلی مسئلہ یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو اسی مقام سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں بات میں آنے والے مومنین کو ہم پھر یہ بتا دیں کیونکہ اس منگل کی نشیف کے اندر جتنی اہمیت تقریر کی ہے اتنی اہمیت شقی مسائل کی بھی اور چار عفضے ہماری کوشش کے باوجود موضوع لمبا ہو جانے سے فقی مسائل رہ جاتے تھے اس لیے اب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ دو تین عفتے تک مسائل پہلے بیان کریں تاکہ وقت سے ہمیں خابو حاصل ہو اور اس کے بعد مسائل اختتام پہ آئیں گے لیکن صرف اس لیے کہ مسائل نہ رہنے پائیں انشاءاللہ دو تین منگل تک نو بیس ابو طالب حضرت خزیجہ اور جناب سلمان فارسی کے حالات اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان کیے جا چکے ہیں گزشتہ نشست اصحاب پہغفر کے حالات پر ہماری گفتگو کا خلصرہ شروع ہوا ایک صحابی ہمارے اصول مذہب کی روح سے انتہائی حصت کا انتہائی اکرام اور انتہائی محبت کا حفظ اس لیے کہ یہ اصحاب رسول اور اصحاب امام وہ ہیں جن کو بات میں آنے والے اماموں یہ کہہ کر خدا کیا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر خدا یہ اصحاب معصومین بات کے معصومین اس طریقے سے خدا کیا کہ امی وحبی خدا کہ میرے باپ اور میرے ماں ان اصحاب پر خدا اور یہ وہ اصحاب رسول اور امام جن کے احسان کو یہ کہہ کر مانا گیا کہ اگر یہ صحابی ہماری مدد کو نہ ہوتے تو ہماری تمام تر محنت و کوشش کے باوجود نبوت کے آثار مٹ کر رہ جاتے یہ اصحاب باوفا جن کی وجہ سے آثار نبوت ہم تک پہنچ سکے جن کی وجہ سے معصومین کی محنتیں آج ہم تک پہنچ رہی تو ان اصحاب کا حق یہ کہ ہم کم اصحاب زندگی میں ایک دو دفعہ تو ان کا تذکرہ سل یہ اصحاب جن کی تعداد صحیح روایات کی بنا پر سوال تو خالی پیغمبر اسلام کے صحابیوں کی سعداد البسہ صحابی ہونے کی دو شرطیں پہلی شرط یہ کہ اس شرط نے پیغمبر ایمان کے ساتھ اسلام لانے کے بار ملاقات کی اور دوسری شرط یہ کہ اسی ایمان اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا وہ شرط جو پیغمبر سے ملے اگر اسلام نہ جیسے ابو جہد وہ صحابی نہیں ہو سکتا یا وہ جو اسلام لائے پیغمبر سے ملے اور اس وقت مسلمان لیکن بعد میں مرتض ہو جائے اسلام سے پھر جائے کفر پہ واپس پلٹ جائے وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا جس کی ایک بہت واضح مثال عرب کی وہ بہت سارے قبائض جنہوں نے بعد وفا پیغمبر اسلام پھر صداد کا اعلان کر دیا تو یہ صحاب جن کی تعداد سوال ایک لاغ دیس ہزار سے ایک لاغ پچیس ہزار تو صرف پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ سارے کے سارے مومن صحابی ہمارے لئے قابل عزت و قابل احترام لیکن معصومین کی روایات سے یہ پتہ چلتا جنہیں علم الہدا سید مرتضی نے اپنی قداب میں نقل کیا کہ ان سوال صحابیوں میں پندرہ صحابی ایسے جن کا مقام سب سے بلند اور ان پندرہ صحابیوں میں چار صحابی ان میں بھی سب سے بلند جنہیں ارکان اربا کہا جاتا جس میں جناب سلمان فارسی جناب ابو ذر خیفاری جناب مقدار اور جناب امار یاسد اور ان چار میں جناب سلمان فارسی کی فضیلت سب سے زیادہ اور ان کے بعد دوسرا مرتبہ اور مقام ہے جناب ابو ذر خیفاری وہ ابو ذر خیفاری جو اصابقون الاولون میں یعنی ابتداع اہد اسلامی اسلام لانے والوں میں اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے تیسرے صحابی بات سے پتہ چلتا ہے جوتھے اور بات سے پتہ چلتا ہے کہ پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا صحابی کی بات ہو رہی یعنی پیغمبر کے رشتہ داروں کو چھوڑ عام امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے پانچ صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری کے کچھ پتہ پچھلی نشست جناب سلمان فارسی کی تقریر میں آ چکے کہ کبھی پیغمبر اسلام نے یہ رشاعت فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چار صحابیوں سے محبت کروں اور ان میں پہلے علی دوسر سلمان تیسر ابو ذر چوز مفت کبھی امام نے یہ فرمایا کہ روز خیامت ایک مردبہ ندہ آئے کہ پیغمبر کے وہ صحابی اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں جو بعد وفا کے رسول سررہ برابر بھی اس کی ایمان سے نہ ہٹے جتنا ایمان ان کو یہ کہا گیا جناب ابو ذر غفاری کے بارے کہ آج تر سورج کسی شف کے سر پہ نہیں چمکا اور آج تر زمین نے کسی شف کا وزن نہیں اٹھایا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچیہ اور ایمان دا کبھی یہ کہا گیا کہ صدیق امت ابو ذر غفاری کبھی یہ کہا گیا کہ میری امت ابو ذر غفاری بالکل ایسے جیسے مجھ سے پہلے عیسی ابن مریم ابو ذر غفاری کو شبیع عیسی کہا گیا یہ روایتیں شیعہ اور سننی تمام مسلمانوں کے درمیان مصطفیق علیہ کہ شبیع عیسی ابن مریم ابو ذر کا زہد و تقوی عیسی ابن مریم کی زہد و تقوی کی معنی عیسی ابن مریم ایک نبی اور افضل ترین نبی ہے پیغمبر اسلام اور جناب ابو ذر غفاری عیسی کی شبیع قرار دیا جا رہا عیسی کے معنی قرار دیا جا رہا اور یہ کہا گیا ابو ذر غفاری نے مجھ سے امیر المومنین کی روایت مجھ سے اور پیغمبر اسلام اتنا علم حاصل کیا کہ اگر امت پا ظاہر کر دیں تو امت ابو ذر غفاری کے قطل کو بہت بڑی نیکی سنجھے لیکن ابو ذر نے تمام علم کو بانک رکھا جرہ لگا کر رکھا اور کسی کو پتا نہیں چلنے دیتے لیکن ہاں اس روایت کا عملی ثبوت اس وقت ہمارے سامنے آتا جب جناب ابو ذر غفاری نے اس علم نبوت میں سے کچھ کا اظہار کیا تھا بات وفا کے پیغمبر اور اس کے نتیجے میں ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر انتہائی بے قطی اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک ایسے مقام پر قیس کیا گیا جو تمام عرب میں سب سے زیادہ بھیانک اور سنسان جنگل اور جہاں انتہائی بے قطی کی موت ابو ذر غفاری کو حاصل جس کی تفصیل ہماری تقریر کے اگری منزل پہ آئے اور کبھی یہ کہا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ شخص ہے جو تنہا اس دنیا سے تنہا مریں گے تنہا اپنے قبر سے اٹھیں گے اور تنہا پہش کے اندر جائیں گے اور کبھی ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر ان کی شورت اور زمین سے زیادہ آسمان کے فرشتوں کی زبان پر ان کا تذکرہ لیکن کہ حضرت ابو ذر غفاری کون تھے اس طرح اسلام قبول کیا اور افتدائے اہد اسلامی حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام کی حجمت کی جس کا تذکرہ تھوڑی کبھیل کیا تھا جس سے قبل اپنے دستور کے مطابق پہلے حضرت ابو ذر کی زندگی میں خلقہ سا خاقہ آپ کے سامنے پیش کر دینا حضرت ابو ذر خفاری کی بلادت اس وقت ہوئی تھی کہ جب عرب میں کوئی سال نہیں چلتا عرب کے اندر اس وقت تک کوئی سال موجود نہیں چنانچہ یہ کہنا کہ کس سن عجری میں بلادت ہوئی یہ بہت مشکل البتہ چودہ اپرے سن پانچ سو ارسٹ ایسوی ایسوی سال کے عصاب چودہ اپرے سن پانچ سو ارسٹ ایسوی حضرت ابو ذر خفاری کی بلادت ہوئی تھی اور ہفتے کا دن تھا جس دن ابو ذر خفاری جس دنیا میں تشریف یعنی پیغمبر اسلام سے عمر میں تین سال زیادہ تھے دو یا تین سال پیغمبر کے ولادت پانچ سو ستر یا پانچ اکھ ستر میں ہوئی تین سال یا دو سال پیغمبر اسلام سے عمر میں بڑے تھے حجرت کے وقت جب سے سن حجری کا آغاز ہوا حجرت کے وقت ابو سن 600 جرپن ایفرین سن سن جرپن ایفرین ابو ذر زفاری نے وفاق پائی تھی اور اس حجری حساب سے ابو ذر زفاری نے آٹ دل حج حج سے ایک دن خف آٹ دل ایفرین سن ایفرین سن 32 حجری میں امبر ایفرین کے 20 یا ایفرین سال کے بعد مدینہ سے تین میل کے فاصلے ایک سن سن اور خیانک جنگل میں وفاق پائے تو سولہ اپرائل سن 58 ایفرین کو پیدا ہونے والے ابو ذر غفاری کا اصل نام کیا تھا اس سلسلے میں خود حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ملتی کہ میرا نام یندگ تھا یندگ ابن جنادہ لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول نے میرا نام عبداللہ رکھا اور اب مجھ کو یہی نام سب سے زیادہ پسند تو ابو ذر غفاری کی زلادت وفان عمر مبارک اور ان کے نام کا تذکرہ ہو گیا اب حضرت ابو ذر غفاری کی کنیت ابو ذر اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے یعنی ابو ذر عربی میں جس لفظ سے پہلے ابو یا ام کا لفظ اسے کنیت کہا جاتا ابو ذر کی کنیت ابو ذر ایک بیٹے تھے جن کا نام ذر تھا اور ذر کا مطلب عربی زبان میں کسی چیز کا ظاہر ہونا اور سورج کا تلو کرنا یہ ذر فارسی کا ذر نہیں ہے جس کا مطلب مان یا سونا یا پیسے ہوتے ہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کس لئے پیش آئی کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو ذر مالداروں کے خلاف چلائی گئی مہم سوشلزم اور کیمیلزم کا سلسلہ ملاتے ہو یہاں تک کہا تھا کہ پیغمبر اسلام ابو ذر جیسے غریب آدمی ذر کا باپ قرار دیا جس قفل یہ کہ اصل دولت مربت تو یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ ذر فارسی کا ذر نہیں بلکہ عربی کا ذر جو ابو ذر کے بڑے بیٹے کا نام تھا جس کا مطلب ہے کسی جیس کا ظاہر ہونا سورج کا سلو ہونا اور خوش بھائی ابو ذر غفاری غفاری کیوں کہہ لاتے ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق قرائش کے قبیلے سے ساتھ اس کا نام مکہ اور مدینہ کے بیچ اس راستے پر واقع تھا کہ مکہ سے شام جو تجارتی قابلے جاتے تھے اس راستے میں یہ قبیلہ واقع تھا جناسے اگر کوئی مکہ سے شام جائے اس کو بھی اس قبیلے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا کوئی مکہ سے مدینہ جائے اسے اس چیز پر تھا کہ راستے سے گزرنے والے قابلوں کو لوٹا کر دے اس لیے کہ اس زمانے مکہ بہت بڑا مرکز ہماری پہلی تقریر جس کا میں نے اس تقریر کے وقت بھی حوالہ دیا تھا اس میں میں نے تذکرہ کیا اس ہوا مکہ تجارت کا مرکز تھا اور دنیا میں دو مشہور تری تجارتی مرکز اور تھے ایک یمن کا اور ایک شام مکہ ان کے بیٹ میں پڑھتا تھا یمن کے تاجر مکہ تجارتی مال لائے کرتے تھے شام کے تاجر بھی مکہ تجارتی مال لائے کرتے تھے اور یہاں شام کا مال یمن جاتا تھا مکہ قریب سے ضرور گزر تھا چنانکہ ہر وقت اور ہر ہفتے جو تین تجارتی قافلے لوٹنے کا موقع اس قبیلے کو ملتا تھا چنانکہ یہ قریب کا وہ قبیلہ تھا جس سے قریب سب سے زیادہ ڈرزے بھی تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس سے یہ قبیلہ ناراض ہو گیا اس کا کوئی تجارتی قافلہ صحیح و صالم نہیں رہ سکتا سب سے زیادہ درسے بھی تھے اور سب سے زیادہ مالدار قبیلوں میں بھی اس کا شمار تھا کیونکہ تجارتی مال کو لوٹتے لوٹتے ان کے پاس بیندیہ دولت جہاں ہو گئی تو عزرت ابو ذر رفاری کا نام جند پنیت ابو ذر رفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے رفاری کہلاتے ہیں ان کے والد کا نام جیسا کیا بھی میں نے بتایا جنازہ ان میں خیف ہے اور ان کی والدہ کا نام رملہ بن رفیہ ہے دونوں کا تعلق اسی قبیلے سے جناب ابو ذر رفاری اسلام لانے سے پہلے گی ان کی شادی ہو گئی اور ایک ہی ذوجہ کا تذکرہ ملتا ہے ابو ذر رفاری کے حالات کہ صرف ایک بیوی ان کی تھی ان کے بارے میں ایک نمائی بات کیوں کہ تاریخ میں ملتی ہے اس لئے میں بیان کر رہا ہوں جناب ابو ذر رفاری کی بیوی شکل صورت کے اعتبار سے اتنی کتاب کیا کرتے سے باہر آ کر کہ میری کالی بیوی نے مجھ سے یہ کہ حضرت ابو ذر رفاری خود انتہائی صرف و سفید اور عرب کے خوبصورت آجیوں میں شمار ہوتے لیکن ان کی زوجہ کا رنگ ان کے مقابلے میں انتہائی مدھم تھا بلکہ سیاح رنگ تھا وہی ایک جوجہ کی ان کا نام کیا ہے کسی موررس نے ان کا نام نہیں لکھا اس لیے کہ ابو ذر نے ہمیشہ ان کے رنگ کے حوالے سے ستاب کیا کبھی ان کا نام استعمال نہیں کیا ایک موررس آسم خوفی لکھتا ہے کہ ان کا نام ام زر اور اب حضرت ابو ذر کی اولاد حضرت زر سے پہلے جسی جنا وطنی کی حالت میں پہلے بیٹے کا انتقال ہوا اس کے بعد ابو ذر کی بیوی کا انتقال ہوا اور بعد میں خود ابو ذر کا انتقال ہو گیا اب بات آگئی تو ذنی طور پر کیسا کرو حضرت کے تصفیر اس کی بات میں آئی کہ ابو ذر یہ ان نمائع صحابیوں میں تھے جنہوں نے اس وقت کی حکومت سریحا اختلاف دیا اور علی اعلان اس کے خلاف تبلیغ کرنا چروع کر دی جنان اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو ذر خفاری کو مدینہ سے نکالا اور مدینہ سے تین میل کے فاطلے پر ایک سنسان جگہ ہے جسے رفضہ کہا جاتا ہے اس کا نام رفضہ جو بلکل جنگل تھا اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ابو ذر خفاری ان کی بیوی ان کے بڑے بیسے اور ان کی بیسی یہ چار آدمی اور کچھ ترکاری عملہ تاکہ ابو ذر وہاں سے فرار نہ ہونے پان یہ پھیجا گیا ابو ذر اور نہ وہاں کوئی چیز تھی جسے کھا کی کر گزارہ کی جائے چنانکہ ابو ذر اور ان کی اولاد درستوں کے بستے زمین کی خان سور کے خاتے تھے اور کسی میں انہوں نے تاہی سال تک گزارہ کیا اس میں ایک دفعہ ایسا ایسا شفاق پیچھ آیا کہ کوئی پہلے ہی جسمانی طور پر بہت کمزور اس کے زہر کے اثر جناب ابو ذر کی زوجہ ام ذر کا انتقال ہوا اور اسی زہریلی خان کو کھانے کی بنا حضرت ابو ذر علیل ہوئے اور چند دنوں بعد انتقال ہو گیا پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ساتھ نے ان کی زوجہ کا انتقال ہوا اور پھر خود حضرت ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر کے تین اولاد تھیں دو بیٹے ایک بیٹیاں بڑے بیٹے کا نام ذر تھا چھوٹے بیٹے کا نام عبدال ملک تھا اور ایک ان کی بیٹی نہ بیٹی کے کچھ حالات تاریخ میں ملتے ہیں سوائے اس کے جو رفضہ میں کچھ بات بیش آئیں جن کی تفصیل بات میں آئی اور بیٹوں کے کچھ حالات ملتے ہیں صرف اتنا ملتا ہے کہ بڑے بیٹے ذر جلا وطنی میں ساتھ تھے اور باپ کے سامنے ہی ان کا انتقال اور اس موقع پر حضرت ابو ذر جب بیٹے کو قبر میں دفل کیا اور خطبہ پڑا وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ ہر مومن کو سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اتنے مسائق و مظالم بداج کر کے بھی ابو ذر اس انداز سے لوگوں کو نصیت کر رہے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے اور دوسرے بیٹے عبد الملک تھے جن کے بارے میں صرف اتنا ملتا کہ امیر المومنین کے صحابیوں میں تھے اور اس کے حالات تاریخ میں بالکل نہیں اس لیے کہ ابو ذر اپنے زمانے سب سے زیادہ فاطور شخصیت خاندان بن حمیہ سے دولت جمع کر اسلام کو بگارنے کے عمل پہ سب سے پہلا احتجاج حاضر رسول میں سے ابو ذر نے کیا اور اس بات میں جسنی تاریخیں لکھی گئیں وہ زیادہ تار فاندان بنو عمیہ کے زمانے میں لکھی گئی چنانچہ ابو ذر غیفاری کا تذکرہ نہ کیا اور ان کی اولاد کو تو بلکل چھپایا اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی دشمن نہ تھا اس پاندان یہ دشمن ایک جس نویت کی تھی جس کی تفضیل بھی انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے حضرت ابو ذر کے بارے میں ایک ساکہ ہم نے آپ کو دے دیا ان کی بلادت وفات عمر نام کنیت ان کا قبیلہ والدہ والد بیوی اور اولاد سمنی طور پر ایک جیز بیان کرو اور پھر حضرت ابو ذر کے حالات شروع ہو جائیں حضرت ابو ذر ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی زوجہ اور ان کی اولاد کے حالات کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام بھی تاریخ میں ملتے ہیں جن کا نام جون اور جو کربلا کے واقعے کے اندر بھی موجود دنی طور پر ان کا تذکرہ کرتا چلتے ہیں جون حقیقت میں غلام سے عباس اس نے عبد المطلق بیغمبر اسلام کے ججہ حضرت ابباس جن کی اولاد بنو ابباس کہنا حضرت ابباس کے غلام سے امیر المومنین نے ڈیٹھ سو اشرفیوں جون کو حضرت ابباس سے خریدا جون اس کے بات سے لے آخری مراحل تک ہر مقام پر حضرت ابو ذر غیفاری کے ساتھ رہے لیکن جب حضرت ابو ذر غیفاری کو جلاوطن کیا گیا مدینہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ ہاتھ میں وقت نے جون کو ابو ذر کا ساتھ دینے بٹانے والا نف چنانچہ جون مدینے میں روک دئے گئے ابو ذر تن تن آگئے اور اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جون رہے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے پچاس ہجری میں امام حسن کی شہادت کے بعد جون ابو ذر کے غلام خاص امام حسین کے ساتھ یہاں تک کہ مدینے سے خاص چلا تو جون ساتھ مکہ سے خاص چلا تو جون ساتھ کربلا کے اندر جبی خاص پہنچا تو ہر مقام پر ابو ذر کے غلام جون ساتھ ساتھ تھے یہاں تک جب آج جوئے کے دن آگیا تو اس وقت جذبہ جہاد کی پرابانی کی وجہ سے بیتاب ہو کر امام کے پاس پہنچے اور کہا تھا کہ مولا مجھے بھی اب میدان میں جانے کی اجازت امام حسین نے جواب دیا تھا کہ اے جون تم تو ہمارے پاس رہتے چلے آ رہے اور راحت اور آرام کے زمانے میں تم ہمارے ساتھ تھے اب ہمارا دل نہیں کہہ ساتھ کہ اس مصیبت میں اجازت جون کا جہاد ہی تاریخ میں لکھا ہے کہ پچیر سے زیادہ کشمنوں کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخمی ہو کر گرے جیسے ہی جون زمین پر گرے ویسے ہی امام حسین خیمے سے نکل کے آئے زمنی بات میں کہہ رہا ہوں اب طور پر یہ پتاتا چرو کہ امام حسین خیمے صرف ساتھ آدمیوں کے جنازوں پر پہنچے صرف ساتھ آدمیوں کے سرحانے امام حسین آئے اور ان ساتھ کے اندر جہاں ایک طرف ابباس و علی اکبر اور آسین تو دوسری طرف جون جیسا افشی غلام بھی جون ان خوش قسمت آدمیوں میں ہیں کربلا کے سواف و شہیدوں میں صرف ساتھ کے جنازوں پر امام پہنچتے ہیں جس میں جون بھی شامل اور جب جون کے قریب پہنچے جون کے سر کو اپنی گود میں رکھا جوام آئیں کہ اللہ امام بیس وجھا وطیب ریح واخشر حمال ابرار خدا بندہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے جہے کو سفید کر دیں اور جنت میں اسے ابرار کے ساتھ میشور کر اور اس کی اور آل محمد کے درمیان جنت میں کوئی فاصلہ نہ ہو چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث امام نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی کہ میرے والد تو اس وقت جان کی لاش انہیں نہ مل سکی لیکن جب بعد وہ لاش گفن کرنے کے بعد اگلے دن پھر اس مقام سے گدرے تو انہوں نے اس وقت جان کی لاش کو پایا اور یہ دیکھا تھا کہ جان کے جسم سے مچک جیسی خوشبو بلند ہو رہی اور جان کا جہرہ اس طرح سے چمک رہا جس طرح چودوی رات کا چاند چنکا کرتا یہ امام کا جملہ محصول کا فرمان اور ایسی عجیب خوشبو کہ سارے قبیلے نے کہا کہ ایسی دینی بینی اور ایسی اندہ خوشبو ہم نے آج تک نہیں سنگی تو جان وہ ابو ذر غفاری کے غلام جن کے بارے میں امام در کا تعلق قبیلہ بنو ذفار سے تھا اور اس قبیلے کا مشکلہ اور بیچہ ایسی تھا اور وہ یہ کہ یہ تاگر ڈالتے تھے اور لوٹا کرتے سے تجازی قافلوں تھے ارگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا قافلہ لوٹا جائے تھا یہاں سے وہ بھی اس کے لئے ذریع یہ صرف دو بھائی تھے ان کی کسی اور بہن یا کسی اور بھائی کا تاریخ کوئی تذکرہ نہیں کر رہی جناب افوزر غفاری ولادت سے یوانی کی اُس منزل پر پہنچنے تک جب انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ پیغمبر اسلام سے دو سال پڑے اس لئے انہوں نے کی عرصے نے حضرت اب عزر غفاری نے کس طرح زندگی گزاری تاریخ بلکل خاموش جس طرح دوسرے اصحاب پیغمبر کے اتجائی حالات کسی تاریخ میں نہیں ملتے ہیں کیونکہ اس وقت مقابل توجیم نہ تو اب کیونکہ ان کے حالات نہیں ملتے ہیں اس لئے مورخین نے لکھا پورے پورے قابلے کو یہ تن تن لکھا کرتے لیکن یہ وہ جملے یا یہ وہ جیس جس مورخین نے اندازہ لگایا ورنہ کسی تاریخ میں یہ تذکرہ موجود نہیں کہ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے والوں کے ساتھ یا ان کے بغیر کبھی کسی قابلے پر حملہ کیا یا اسے لوٹا البتہ تمام مورخین اس بات پر متفق تمام مورخین شیعہ سنی عموی حاشمی جتنے مورخین سب اس بات پر متفق یہ ابو ذر غفاری وہ صحابی جو اسلام کے اعلان سے پہلے مسلمان بن چکے اور پیغمبر اسلام کے نبوت کے اعلان سے قبل انہوں نے نماز پڑھنا جبکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہر مورخ لکھتا کہ رسول کے نبوت کے اعلان سے تین سال پہلے ابو ذر غفاری نماز پڑھنے لگے اس لیے کہ امام کی روایت ہے کہ ابو ذر غفاری کی سخت بڑی فضیلت یہ کہ وہ ہر وقت خطر کیا کرتے تھے خدا کے بارے ہر وقت خدا کے بارے میں سوچا کرتے چنانکہ تواریخ کو دیکھ کر یہ انجازہ ہوتا کہ افتدا ہی حضرت ابو ذر غفاری نہ برستی سے مطمئن تھے نہ اپنے قبیلے کے پیشت اور ان کا ایک ہی کام تھا وہ یہ جانوروں کے ریور کو لے کر جرانے کے لئے باہر چلے جاتے تھے قبیلے کے اور چووویز چووویز گھنٹے پیشت سوچا کرتے تھے کہ اس تائنات کو کس نے پیدا کیا بطوں نے پیدا کیا ہے اس پر ابو ذر کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا ابو ذر غفاری سویل عرصہ گزارتے رہے یہاں تک کہ ابو ذر کے دل میں یہ احساب پیدا ہو گئے کہ ان تمام بطوں سے ہٹ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جب اس نے پیدا کیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بطوں کے بجائے اسی کے آگے سر جھکائیں اسلام کے اندر ابو ذر غفاری کا یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اسلام آنے سے قبل انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور تین سال تک نماز پڑھتے رہے ایک دن ان کے بھائی چھوٹے بھائی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے جواب دیا کہ میں ذکر میں کہ اس بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو اس وقت تک کھڑا رہتا ہوں جب تک دھوٹ کی کرنے مجھے جلانے نہ لگے یہ وہ صحابی ہیں جو تین سال قبل سے نماز پڑھنا شروع کر چکے یہاں تک ابو ذر غفاری کے دل یقین بیٹھ گیا کہ کائنات کو ان غفاری نہیں بلکہ کسی اور حقی نے پیدا کیا اور اسی خیال کے تحت ابو ذر غفاری جو پہلے ہی خطوں کی پھوجا نہیں کرتے اب خطوں سے نفرت کرنے لگے اس زمانے میں ایک واقعہ اور پیش آیا جس سے ابو ذر کا ایمان اور اعتقاد اور بر گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے بڑا پیشا کافلوں کو لوٹ نہ لیکن ساتھ ساتھ یہ دیواری بھی کرتے اپنی ضرورت بھر کا اناج خود پیدا دیا کرتے تو ایسا ہوا کہ خود ساتھ مخان کوئی بارش نہ اور ان کے یہاں خفلے پیدا نہ ہو حبیلہ بنو بیفار کے لوگ بڑے پریشان بڑے دھبرائے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا کیا جائے ہم نے اپنے دیوتا کو اپنے بھر کو خوش کرنے کے لیے تمام باتیں اختیار کی ہم نے خربانی بھی دیئے ہم نے اس کی پوجہ بھی کی پھر بھی زفہ بارش نہیں ہوئی میں ایک بات اور آپ کو یاد جیرہ چلوں جو پہلی منات تھا یہ عرب کے چادمات اور قبیلوں کی طرح سے منات کو پوچھتے تھے اور منات میں نے پہری تقریر میں بدایا بھی تھا کہ منات مکیہ میں نہیں رکھا تھا بلکہ مکیہ اور مدینے کے بیٹ میں ایک مقام پر منات کا مندر تھا چنانچہ اس قبیلے کو کبھی مکیہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پر ان کا خدا وہ بج جو تھا وہ ان کے قبیلے سے جن گھنٹوں کے فاصلے پر واقع تھے اب یہ اپنے قبیلے میں اس کی چھوٹی شبیح چھوٹے بج بنا کے رکھے ہوئے تھے چنانچہ جب ان کا وقت آیا عبادات کا تو اس کے سامنے سشتہ بھی کرتے تھے اس کے سامنے قربانی بھی دیتے تھے سب کچھ اس سال کیا لیکن بارش نہ ہو اب دھبرائے اور بنے بڑھوں نے سہی کیا کہ ہمیں خود منات کے مندر میں چل کر اصلی منات کے پاس جا کر دعا مانگنا چاہیے وہاں قربانی دینا چاہیے شاید اس سے ہماری مراد پوری ہو جائے اور ہم اس خوش سالی سے اور اس پہن سے نجات پائیں سہی پائیا سما فمیلے کے مرد اور عورتیں تیار ہو کر نکلے اور چلنے لگی اس وقت انہیز کی نگاہ پڑی دیکھا کہ میرے بھائی موجود نہیں انہیز گھبرا گئی دوڑتے میں آئے ابو ذر خیفاری کو پلنگ پر لیٹے ہوئے دیکھا کہا کہ آفلہ تیار جلدی سے آپ ہمارے ساتھ آئیں ابو ذر خیفاری نے کہا تم کہا جا رہے ہو کہا کہ یہ پتھر کا بدھ یہ کیا پارش پر ساتھ بڑھتا ہے انہیز کو بڑا تاجب کہا کہ اے میرے بھائی ابو ذر کیا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے یا کوئی کن اثر تمہیں چمٹ گیا کہ تم ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ابو ذر خیفاری نے کہا اے انہیز تمہی بتاؤ کیا یہ سروا برابر اختیار نہیں رکھتے یہاں تک اپنے وقام سے ہل بھی نہیں سکتے انہیز کی سمجھ میں ابو ذر کی باتیں نہ لیکن اتنا کہا اے ابو ذر تمہارا یہاں رہنا بڑا فکر نات اس لئے اگر تمہاری یہ باتیں کسی کے چاند تک پہنچ تو تمام قبیلہ سمجھے کہ تمہاری وجہ سے مناغ ہم سے ناراض ہو گیا کیونکہ تم اسے نہیں مانتے ابو ذر اففاری نے مسئلہ دی کہ یہ بات اپنے مقاب پر صحیح کہ اگر ان کو ذرا سے شک ہو گیا ابو ذر مناغ کو برا کیسا تو فورا یقین کر لیتے کہ اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی چنانچہ ابو ذر اففاری اپنی اونٹنی پر سواہر ہو کر اس خاصلے کے ساتھ مناغ کا مندر آ گیا وہاں پہنچنے کے بعد اپنے تصور کے مطابق پورے قبیلے جو جو بوجہ کرنا تھی قربانی دینا تھی عبادت کرنا تھی ہاتھ کو جوڑنا تھی ابو ذر اففاری ایک کونے میں کھڑے ہوئے یہ مناظر دیکھ رہے اور کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں خدا یہ قسم نہیں یہ کسی قابل نہیں اور یہ ہمیں بارش نہیں برسا سکتا اب اگر اففاری ایک کونے میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تمام دن کی عبادت کے بعد اب خاصلے والے جب تمام رسومات کو پورا کر چکے تو اتمنان کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں واقصہ اور عرب کے دستور اور طریقے کے مطابق رات کے وقت آج جلا کر چاروں طرف رہ جاتے تھے لوگ اور دنیا بھائی کی باتیں شروع ہو جاتی منات کی پوجہ کے لیے آنے والے کچھ دوسرے قبیلے بھی موجود تھی وہ بھی آ کر مل گئے عورت خیموں میں سو رہی مرد جوان گوڑے وہ چاروں طرف خلقہ جمعے بیٹھے تھی اور باشی ہو رہی اب ادھر غفاری کھڑے ایک مرتبہ جسی قصہ دھو نے کہا کہ سونا تم نے سعد ایک شب کو گالیاں دیتا وہ بھاگا سعد کون تھا سعد عربوں کا خود بھت اور اسی مقام پر اب ادھر غفاری نے وہ واقعہ سنا جو میں نے پہلی تقریب میں بیان کیا ایک عرب کا شب اپنے اونٹ کو لے کے آیا تا کہ منات کے قریب جائے اور اونٹ کے لئے برکت حاصل لیکن جب اونٹ نے منات کو دیکھا اس پتھر کے بہت بڑے خود کو ایک مردبہ در کے بھازا تو اس عربی اور یہ اس کی توہین کر چلا گیا جو نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی اس نے یہ پورا واقعہ سنا ہے دوسرے قصہ کو نے یہ بات سنی کہا کہ اچھا میں نے بھی سنا ہاتن سائی کے بیٹے عدی نے بھتوں کی پوچھا چھوڑ دی اور وہ نترانی بن گیا اب چاروں طرف بیٹھنے والے لوگ سوال کر رہے اس سے کہ عدی نے کیوں بھتوں کی پوچھا چھوڑ دی تو جواب دیا کہ ایک عورت خبل بھی ایک عورت اس کی ماننے والی اس بدh کا پجاری آیا اور آکر اس عورت کی اونٹ کو لے کر چلا گئے اور کہا کہ میں اس کو خود کے اوپر لے جاتے چاہوں لیکن لے جانے کے بعد اس خود کو اپنے تصروف میں رکھ لیا اس عورت نے سنا اس کے برابر عرب کا سب سے بہتر شخص مالک ابن کلسوم رہا کرتا وہ عورت پریاد کرتی بھی اس کے بعد پہنچی ایک عرب کے لیے اونٹ سے بلکر کوئی دولت کو لے کر چلا گیا اور آج کلسوم نے سنا گھوڑے کے سوار ہو کے ہاتھ میں نیزہ لے کے چلا خبل کے بد کے قریب پہنچا دیکھا اس کے پاؤں سے اونٹ کو بانا گیا اس نے فورا رسی کھولی اور اونٹ کو لے جانے لگا گجاری نے دیکھا راستہ روکا اور کہا تمہیں حبل کے سر پہ بارا اور اونٹ کو لا کر اس عورت کی حوالے کر عدی ابن حاتم وہ اس مقام پر بیٹھا تھا یہاں یہ واقعہ بیشا رہا تھا پجاری نے یہ دیکھا ایک مردبہ روضہ ہوا حبل سے آخر چمٹ دے اور کہا اے میرے خدا آج تجھ پر اس بڑا ظلم کسی نے نہ کیا ہوگا جیسا ظلم یہ مالک ابن کل تن کر کے چلا گیا اب عدی اتنے حاتم دوسرے لوگ یہ منظر دیکھ اس کے بعد اس نے خسرانیت قبول کر دی اب عزر غفاری بیٹھے اس میں تین چار آدمیوں نے ایسے واقعات بنائے تین چار آدمیوں نے ایسے واقعات بنائے اب عزر کے دل میں احساس ہو گیا یہاں یہ خود ایسے جو جاہے ان کی توہین کرے جو جاہے ان پر ظلم کرے جو جاہے اعتقاد اور بڑھ گیا کہ ہاں یہ خود بلکل جھوٹے اور بلکل غلط حقیقی مالک حقیقی رب حقیقی کائنات کا چلانے والا کوئی اور بہرحال یہ بہت اہم سرین واقعہ ہے اب عزر غفاری کی زندگی اس کے بعد یہ خافلہ پلٹ کے واپس اپنے قبیلے میں آیا اور وہاں آنے کے ایک مرتبہ اب عزر غفاری کی والدہ اب عزر غفاری اور اپنے بیٹے انیس کو بلا دی اور بلا کر کہتی ہے کہ تم یہ حالت دیکھ رہے تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا حالت تمہارے سامنے اور اگر جن دن اور اسی طرح گزارے تو دھوپ اور پیاس سے ہمیں طلب مرنا پڑے ایسا کرو کہ ہم لوگ چن دنوں کے لئے یہاں سے چلے چلے تمہارے مامو کے پاس اور ان کے پاس یادی فرنسکی گزار اب عزر غفاری کہ مامو انتہائی دولتمن اور انتہائی امیر شخص بے اولاد تھے اور بے انتہا ان کے پاس دولت مکہ سے قریب حیبت میں بھائی کے جامن کو پکڑنا چاہا اب عزر غفاری اور انہیں ماں کی بات پر تصنیم خم کر دیں اور یہ تین آنسیوں کا قافلہ قبلہ بنی غفار سے نکلا اور عزر کے مامو کے گھر میں پہنگ مامو نے دیکھا میرے بھائن کے آئیں اور بھائی نے دیکھا میرے بہن آئی انتہا عزت کے ساتھ لاتے انہیں اتارا اور اسی کنی کے گھر میں یہ لوگ زندگی گزارنے لگے اتنی دولت سے اب عزر غفاری کے مامو کے بات کہ تین نہیں تیس آدمی بھی آجاتے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا چنانا کہ کئی مہینے بلکہ شاید کئی سال تک یہ تین آدمی یہ پہ رہنے میں اس قبیلے کے لوگ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اجنبی اجنبی لوگ آئے اور آنے کے بعد اس شخص کی نگاہ میں اتنے صاحب عزت بن گئے اگر یہ معلوم دا کہ اس کے سگے بھانجیں مگر کوئی مقام کے رہنے والے جو دوسرے لوگ تھے ان کے جل میں حسد کی آت بھڑ اور انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس شخص کو ان لوگوں سے لڑانا چاہتے جنان کہ ان میں سے شخص گیا اب عزت کے مامو کے پاس اور جا کر کہا کہ تم تو بڑے غیرت مند اور بہت پیادہ خیور مشہور تھے لیکن اب تمہاری غیرت تو کیا ہو گیا اب عزت کے مامو نے گھبرہ کے پوچھا کیا بات تو جواب دیا کہ جب تم صبح کو اپنے کھیتوں کی جانب چلے جاتے ہو تو یہ چھوٹا لڑکا اونیس جس ہماری بیوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پورے شہر سے جا پوچھ رو سب لوگ گواہی دیں کہ یہ بیٹھ آتا اب عزت ریفاری کے مامو نے اس آدمی کو تو اس وقت رخ تت کر دیا لیکن ایک مرتبہ دل کے اندر وثوثہ تو پیدا ہو ہی چکا اور یہ خیال بڑھنے لگا کہ یہ آخر میرا خانجہ میری غیر موجود میں میری بیوی کے پاس جا کر کیوں بیٹھا کیا باشیت کیا کرتا لیکن آستان وہ دونوں بھائیوں کا کردار بھی دیکھ رہے جس لیکن ایک جب بس بس بہت 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 پریشان ہو گیا تو اب عزت ریفاری کو بلائیا انہیس سے تو بات کرنا مناسب نہیں اب عزت ریفاری کو بلائیا اور جیسے ہی بات کو چھوڑا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ میری بیوی کے پاس کیا کر کیوں بیٹھا کرتا ہے اب عزت ریفاری کو انتہائی شدید خصہ آیا اور کہا کہ اتنے مہینے تک تم نے جو ہماری میمان نوازی کی اس ایک الزام سے تم نے ہمیں مقدر کر دیا اور اب ہم تمہارے اس شہر کو اور اس زمین کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اب عزت ریفاری اپنے بھائی اور ماں کو لے اس مقام سے چل پڑے اور اب اپنے قبیلے بھی نہیں جا سکتے ہیں وہاں خود سالی لگے سات سات اب ذر کے جانور جن کو جرائے کرتے جن کو انہوں نے پالا اور جانور اسی مقام پر اب ذر غفاری اس مقام پر ان جانور کے ساتھ زندگی گزارنے لگے یہاں تک کہ کئی دن گزر اس کے بعد اب ذر کے کان میں مکہ سے بہت خریف ایک جن کا فاصلہ افطلہ پہنچی کہ مکہ میں کوئی نبی آیا جو عجیب عجیب باتیں کیا کرتا اللہ مجلدی حیات القلوب میں نقل کرتے کہ اس سے اس افطلہ سے کچھ پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا اب ذر کے ساتھ اب ذر غفاری ایک دن اپنے جانوروں کو چرا بیڑیا خون کر بائیں طرف آیا اور بائیں طرف سے حملہ کیا اب ذر غفاری نے اسے بھی ہٹایا اور ایسا کہ عادت ہوتی ہے انسانوں ایک مرتبہ ہٹاتے ہٹاتے کہا کہ تو کتنا خویز ترین جانور یہ بار بار میرے جانوروں کے پیچھے چلا آ رہا اب ذر نے اس آجواب کیا اور وہ جواب ان کے سان تک پہنچا انسانی آواز میں وہ بھیڑیا کلام کرنے لگا اور کہا کہ اے اب ذر تم نے مجھے سب سے بہترین شخص کہا مجھ سے بہترین مکہ کے لوگ ہیں جن کے درمیان ایک نبی آیا ہے جو انہیں حق اور صداقت کی باتیں بتا رہا ہے اور وہ اس کی باتیں سننے کے بجار اس کو پھرا بھلا کہہ رہے اور اسے تکلیف مہنچا رہے بھیڑیا تو چلا گئے لیکن اب ذر غفاری کے ہوش و آواز چاہتے رہے یہ بھیڑیا نے مجھ سے کلام کیا یا میرے گان بجر اور اس جملے کا مقصد کیا اب لیکن میرا دل بہت پریشان ہے آج کل یا اور جاتر دیکھو مکہ میں کیا خاص بات ہوئی انہیں سیار ہو گئے سعادت من بھائی تھا بڑے بھائی کی بات تیار ہوئے سامان دیا خون پر بیٹھے چلنا چاہتے کہ اتنے میرے دیکھا کہ مکہ کے جانب سے کوئی شفت آ رہا مطافر جا رہا اب ازر نے کہا پہلے اس سے پوچھ اسے روکا گیا پوچھا گیا مکہ میں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی کہا کہ ہاں مکہ میں ایک شفت آیا جو آ کر یہ کہتا ہے کہ سارے کچھ جھوٹے اور یہ خدا نہیں اصل خدا کوئی اور وہی واحد و یفتہ خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ایک ایک ذرنے کا محافظ اور پیغمبر اسلام کے کچھ خود بے اس مطافر نے سنا اب ازر نے خبرہ کے پوچھا کہ اس کی حالت کیا جواب آپ دیا کہ مکہ کا ایک شخص دشمن ہو رہا لوگ ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن پھر بھی وہ اپنی بات میں جمع ہوا اور اتنی مخالفت کے باوجود اس نے کوئی لچک پیدا نہیں کی اب ازر ازر بھباری نے سنا اب ان کا یقین اور بڑھ گیا کہ ہاں جو میں سوچ تدار کر رہے اب تاریت یہ بتاتی کہ انہیں جیسے ہی مسکے میں داخل ہوں رہی سے ہی ان کی نگا پڑی ایک بڑا جھنگٹا لوگوں کا حجوم ہے پوچھا کسی سے کیا بات سوائے خدا کے کہیں اور کبھی جمع نہیں ہوتے یہاں کیا بات ہو رہی تو کہ یہاں ان کے بات بھیجنے میرے بھائی نے ارادہ کیا سنا کہ فورا اس مجمع میں شامل جا کر دیکھا پیغمبر اسلام قرآن کی قجایتیں سنا رہے ہیں اور کفار اعتراض کر رہے ہیں میرا دل تو جاتا تھا کہ اس تفقیل کو بیان کروں لیکن جیوں کے وقت بہت کم ہے اور موضوع بہت طویل اس لیے اس کو نظر انگاز کر کہ کفار اعتراض کر جا رہے ہیں پیغمبر جواب دیتے جا رہے ہیں سب سے بنا اعتراض ان کا اس پر خیامت کیسے ممکن ہے تو پھر وہ کیسے پیدا کیا جائے گا پیغمبر اسلام نے آیات قرآن پڑھنا شروع کر دی انہیس کافی دیر تک یہ منظر دیتے رہے ہیں اور پھر یہ دیکھا کہ پیغمبر کی گفتیو ختم ہوئی بجمہ واپس چلا کوئی کہرات مرسد ہے کوئی کہرات شاعر ہے کوئی کہرات جادوگا ہے کوئی کہرات مجنون ہے کوئی کہرات قاہن ہے اور یہ کہ سارا بجمہ اپنی اپنی بولیاں بولتا ہوا ادھر ادھر اخت ہو گیا انیس نے دیکھا کچھ دن اور مکہ میں ٹھہرے شہدانہ یہی منظر دیکھا آخر واپس چل خود انیس کا قیام بڑا جلچاس ہے لیکن جو کہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں اس لیے ابو ذر غفاری کے حالات بیان کرنے کے لیے ضروری کہ اس مسئلے کو مختفر کر دیا جائے انیس آئے آخر بھائی کو بتایا ابو ذر خود بڑے منتظر بڑا انتظار کر رہے انیس پہنچے اور پہنچنے کے بعد بتایا کہ ہاں ایک شخص آیا ہوا تو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تمام بطوں کو برا کہتا کہتا ہے کہ جن سارے انسان جوبارہ پیدا کیے جائیں گے ہر ایک کو اپنے عمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا جو کسی ضعیف پر سمزور پر ظلم کرتا وہ قیامت کے دن سمزور ہوگا اور جس پر ظلم کیا گیا وہ اسے بدلہ لے گا ابو حفاری کو شاعر سنا کہتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ لوگ کہہ رہے کہ وہ شاعر لیکن خدا کی خطف مجھ سے زیادہ شاعری کون جانتا ہوگا اس کلام میں شاعری کو نہیں پایا لوگ کہہ رہے کہ یہ کہ کہ میں اتنا کہنوں کے درمیان بیٹھا ہوں لیکن اس کی بات کہنوں سے بلکل ہٹ لوگ بکھائے باقی مکہ والوں کی حالت پیان پر کیا جانے والا ظلم مکہ والوں کے اعتراضات بتائیں تو ابو ذر اخفاری نے کہا کہ میرے بھائی تم بہت اچھی خبر دیکھ آئے لیکن وہ بات تم معلوم کر کے آئے جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کہتا کیا اس کا اصلی پیغام جائے اب تم یہاں ٹھہرو اور میں جانا چاہتا اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا چنانت ابو ذر اخفاری نے مشکیزہ لیا اور علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق ایک لوٹا اور ایک اصا بھی لیا اور ساتھ ساتھ چل یہاں سے علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہو یہ کہتے کہ جھٹے امام نے کہا کہ پیغمبر اسلام سے ایک صحابی نے ملاقات پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سلمان اور ابو ذر کیسے اسلام لائد ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول سلمان کے بارے میں ہم پتا لیکن ابو ذر کے بارے میں ہم پتا نہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتا جی پھر پیغمبر کی یہ روایت شروع ہوئی جو میں بیان کر رہا امام خود یہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ اتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ صحابی پیغمبر سے سلمان کے اب میں تمہیں بتانے کو تیار نہیں تو بہرحال کو روایت کے چھٹے امام نقل کر رہے کہ ایک مشکیزہ ایک لوٹا اور ایک اس یہ تین چیزیں لے کر ابو ذر اپنے جگہ سے بطن مرب یہاں پہ پھہرے ہوئے سے مکہ سے ایک دن کا باطلہ وہاں سے چل رہے ہیں مکہ جانب داخل ہوئے یہاں پہ دو روایتیں مکہ میں داخل ہونے کے بعد اب اپنے کیا کیا دو روایتیں دونوں روایتیں میں بیان کی دیتا ہوں اب ان میں سے صحیح کونسی ہے واللہ علم لیکن دونوں روایتیں اس نات کے اور اعتبار کے ایک درگے پر پہنچی اب ادھر غفاری مکہ میں داخل مکہ میں داخل ہونے کے بعد دو پہر کا وقت تھا بڑے تھکے ہوئے تھے گرمی انتہائی شدید پتینے سے شراب اور سیدھے خانے خدا میں آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے زمزم میں ڈول ڈال کر زمزم کے گوے سے پانی کو نکالا لیکن اب جو نکالا تو پانی نظر نہیں آیا بلکہ دوسر سے بھرا ہوا دھول نظر آیا اب ادھر سمجھ گئے کہ یہ پہلا موجزہ جو مکہ میں آنے کے بعد میں ساتھ پیچھ آیا یعنی اس دھیڑیے کے بعد میں کوئی صداقت جو مجھے مکہ کی جانب بھیجنا جا رہا اب ادھر غیفاری نے اس پانی کو پیا اور اسی دوران اب ادھر غیفاری اپنے آپ کو چھپائے ہوئے اس لیے کہ جو اب ادھر کا عقیدہ اگر وہ کہہ دے تو پورا مکہ ان کا دشمن ہو جائے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی جب اب ادھر غیفاری مکہ میں داخل زمزم سے دودھ بھی لیا اس کے بعد کسی سے پوچھا کہ اگر ایک لبی آیا ہوا ہے وہ کہاں اتنا سننا اس نے شور مچا دیا لوگوں سے کہا کہ ایک اور صحابی یہاں پہنچ گیا یعنی ایک اور بیدین یہاں پہنچ گیا اس کی خبر لو جس بندرہ آدمی جمع ہو گئے اور اب ادھر غیفاری کو انہوں نے اتنا اب ادھر غیفاری پر پہنچائی کہ اب ادھر غیفاری زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گنی پر گر پڑے ہوش آیا تو اس کے بعد اپنے آپ کو کعبے کے پردوں میں شبا کر رکھنے لگ کہ جب تک کہ خود پیغمبر سے میری ملاقات نہ اس وقت میں کسی اس نبی تک پہنچ اور ساتھ نے بھی خیال کہ اپنا پیدہ چھپا کر رکھنا چاہ لیکن پھر بھی اب غیفاری موقع ملتا ہے تو بات کہی دیتے تققہ کے ایک روایت کہ اب غیفاری کعبے کے پردے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر کھڑے ہوئے جس میں ملت پوری کر رہی اصحاب اور نائلہ کے بارے میں میں پہلی تقریز میں بتایا یہ دو آدمی مرد اور عورت جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر زنا دیا اب غیفاری پردے کے پیچھے کرنے ہیں عورتیں اصحاب اور نائلہ کا تفیرہ کر رہی ہیں جتنا اب ایک مرتبہ کہا کہ اگر تمہارا خدا ابھی تک زندہ ہے اور خادر تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان دونوں خدا اور خدایر جو بھی اس کی مولنس ہو ان دونوں کی شادی کرا دو تاکہ وہ راحت و آرام سے زندگی گزارے عورتوں نے سنہا ہمارے خدا کے بارے میں ایسے جملے کہے چاروں طرف دیکھنے لگی کوئی مرد نظر آئے تو عزیز کی سکھائی کریں لیکن کوئی نظر نہیں آیا پس بکارتی بھی چلی کہ اگر ہمارے مرد یہاں پر ہوتے تو ہم بتاتے کہ خدا کی توحین کرنے کا کیا مطلح ہوا کرتا ایک روایت میں یہ بھی ادھر نے گوچا اس نے کیا کہا تو اور نے شرما گئی جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ زبان پر نہیں آز بکی ہے لیکن اس سے بڑھ کر کون توحین کرتا خدا کی بیعت شادی کرنے لگے اس سے بڑھ کر خدا کی توحین کیا ہوگی اب اتنی ضرق اور اتنی مار برداش کرنے کے باوجود اپنے عقیدے پر ٹھٹے ہوئے لیکن اب پریشانی یہ کہ کس طریقے سے پیغمبر تک پہنچے اب یہ بھی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تفریر کے آغاز کہ ابو ضرق تیسرے چوتھے یا پانچ میں بہرحال یہ مطفق علیہ کہ پہلے پانچ صحابی جو اسلام لائے ان میں ایک ابو ضرق بھی اور ابو ضرق بھی نے اسلام میں ایک ایسی سنت جاری جو آج تک موجود اور ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو سنت کے عمل کرنا پڑھ تھا تو ابو ضرق بھی جس دور میں مکہ میں آئے اس وقت پیغمبر کی مخالفت بہت بہت شدید ہو چکی جنانچہ خاندان بنی حاشب پیغمبر اسلام کو زمانے میں چھپا کے رکھتا تھا یعنی پیغمبر جو علی اعلان خود پہ دے رہے تھے وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا پیغمبر گھر کے اندر سے اور کوئی پیغمبر پہ نہیں پہنس سکتا اب ابو ضرق پڑے پریشان بیتے ہوئے ہے حرم ایک مرتبہ دیکھا کہ خوریش کے لوگ جن کا کامی یہی ہے چوبی سنٹے پیغمبر کے خلاف باتیں کریں ایک خوریش کا مجمع ابو ضرق قریب تھا کہہ رہے تھے کہ شائع ہے ساہر ہے جادو گر مجنون ہے اس قسم کی باتیں کروہے مگر جوران گفتگو جب وہ خلاف تلوار نہ نکال ابو طالب کا نام جیسے ہی سب کے کانوں میں پڑا سب کی زمانے خاموش ہو گئے سب بالکل گھونگی ہو کر بیٹھ گئے ابو ضرق بڑا تارجب ہو یہ ابو طالب کو روب و دب دب کہ ان کو دیکھ یہ سارے قرآش جو کتنے گھٹوں سے پیغمبر کے دین ابراہیمی کے اوپر اور یہ بھی میں نے پہلی تقریر میں بتایا کہ قرآش کے اندر اتنی عبادتیں وہ سب دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی بس انہوں نے ذرا سے اس کا طریقہ بدل کر اپنے گتوں کے بارے میں کر دیا ابو ضرر زیفاری خود بھی نماز پر اور ایک چیز میں بیان کر دوں اگر میں مختصر کرنے کے لئے اس کو چھوڑ دیا جب ان کے بھائی خونیس پلٹ کے پہنچے تھے ابو ضرر کے پاک اس خود ضرر نے جب پوچھا تھا کہ تم نے کیا دیکھا اور انہوں نے پورے قرائشیوں کی مخالفت بیان کی اور ابو نے کہ بس میں نے اتنا اور دیکھا کہ وہ نبی دھر سے نکل کے آیا اور کانے کعبہ کے قریب پہنچ کے نماز پڑھنے لگا تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا ایک دست یارہ سال کا بچیا آتا اور اس کے دائیں پہلو میں آکے نماز پڑھنا شروع کر دیتا نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی بیوی قدیجہ ابو ذر غفاری کو یہ معلوم ہو چکا کہ علی جو تھے وہ رسول کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے اور علی کے والد اب جو ابو طالب کا یہاں نام سنا ایک طرف خوریشیوں پر ابو طالب کو روب یایسے ہی ابو طالب نے نماز پڑھم کی اور واپس چلے ابو ذر غفاری ان کے ساتھ ساتھ لگے جناب ابو طالب نے گھوم کو دیکھا ابو ذر کو دیکھا پہلی مقصبہ دیکھا تھا پوچھا کہ مطافر ہوں کہا ہاں میں مطافر ابو طالب نے کہا آؤ میرا گھر تمہارے ساتھ جلو یہاں معرام کر کل میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا اور اس سے ملاحظ کر آؤں گا اگلے دن شام کا وقت آیا بلکہ رات کا وقت آیا ابو طالب پھر حرم میں آیا نماز پڑھی اور چلے ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری دی راستے میں ابو طالب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم اس نبی کے قول کو مانتے ہو کہ سارے جھوٹے خدا ہے ابو طالب نے پھر اقرار کر آیا کیا تم یہ بھی مانتے ہو یہ نبی اس خدا کا نبی ہے ابو طالب لے کر آئے اپنے چھوٹے بھائی حمزہ کے پار اور حمزہ کے حوالے کر دیا اور جناب حمزہ نے پھر ابو طالب سے اقرار کر آیا خدا کو مانتے ہو رسول کو مانتے ہو ابو طالب نے اقرار کیا وہ لے کر چلے اور اپنے بھتیجے جعفر طیار کے پاس لے اور کہا جعفر طیار تمہاری مراد پوری کرے جعفر طیار نے ججا کو دیکھا پوچھا کیا بات ہے جناب حمزہ نے پوری اقرار بتائی جناب جعفر طیار نے ابو طیار کے ہاتھ کو پکڑا لیکن پہلے اقرار کرا دیا خدا کی اور رسول کی رسالت کا ابو طیار نے پھر ایک پرسفہ اقرار دور آیا جعفر طیار ہاتھ پکڑ لائے اور علی کے پاس لے اور کہا یہ تمہاری مراد پوزی کریں امیر المومنین نے بڑے بھائی کو آتے دیکھا پوچھا کیا بات ہے جعفر طیار نے پورا واقعہ بتائی امیر المومنین نے پھر ابو ذر غفاری سے اقرار کر آیا ابو ذر نے اقرار کیا علی نے کہا کہ مکمل اقرار کرو اور پورا کلمہ پڑھایا ابو ذر غفاری نے امیر المومنین کے دوگانے پر کلمہ دوڑایا ابو ذر غفاری نے جیسے اسلام قبول کیا امیر المومنین نے کہا اب چلو میرے سا اور یہ کہے کہ امیر المومنین ابو ذر کو لے کے چلے پیغمبر اسلام کے دھر ہی جانے اب اتنی تفضیلات کی یعنی کتنے بیجیدہ طریقے کی کیا ضرورت تھی اس بیجیدہ طریقے کو یہ معلوم ہو رہا کہ اس زمانے پیغمبر اسلام کی جان بچانے کے لیے خاندان بنو حاشن نے کس طرح کا نظام قائم کیا تھا اور کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا تحفظ کیا جا رہا کتنے محافظ راستے میں ہیں تب کوئی شخص پیغمبر سے ملاقات کر سکتا یہ خود ایک تفصیلی موضوع انشاءاللہ جب اس سلسلے میں جناب خدیجہ کے باقی حالات کو مکمل کروں گا کہ خوریشیوں نے کس طرح پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہا اور بنی حاشن نے کس طرح پیغمبر کو بچا مگر اس ایک روایت سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر سے ملنا چھوڑ دیا تھا اہیات کی وجہ تو اتنے بیٹ میں رات وافتے رکھے تھے یعنی خلاصہ یہ دیا جا سکتا کہ یہی کسی مکہ وارے کو پتا نہیں تھا کہ پیغمبر جس مکان میں ہے بلکہ یہ واسطوں کے ذریعے سے پتا چلتا یعنی کوئی تاجب نہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ابو طالب اور حمزہ اور جعفر تیار کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مکان میں بلکہ ابو طالب کو اتنا معلوم تھا کہ حمزہ جانتے ہیں اور حمزہ کو پتا تھا کہ جعفر تیار جانتے ہیں اس طرح کا نظام قائم سیا تھا یہ پیغمبر کے لئے ہے ایک روایت تو یہ ہو کہ حضرت علی بازو پکل کے لے چلے ابو ذر غفاری کا پیغمبر اسلام کی بیٹھے حرم کی اندر بیٹھے ہیں لیکن مسئلہ وہی کس سے پتا در یہ پیغمبر کا معلوم ہو چکا تھا کہ آج پیغمبر ساختے نہیں آرہے اب بڑے پریشان پریشان بیٹھے یہاں تک کہ امیر المومنین حرم کی اندر داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لئے اور ذر غفاری کو اکیزے بیٹھنے دیکھا پوچھا کہ آپ مطافر ہوں کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو مکہ کے اندر کوئی مطافر آئے تو اب طالب کے گھر سے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا آؤ میرے ساتھ یہ کہ علی اب ذر غفاری کو لے کے چھڑے کھانا کھنایا گھر میں لے جا کے اور پھر واپس چھوڑ نہ کوئی سوال جواب ہوا نہ کوئی بات جی کوئی گفتگو اگلا دن آیا امیر المومنی پھر نماز پڑھنے آئے دیکھا اب ذر غفاری وہاں پر اب تک بیٹھے پوچھا کہ کیا تم اب تک نہیں گئے کہ امیر المومنی نے آج پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا کس لیے تو مکہ میں آئے تو جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن مکہ کے لوگوں سے دردہ بھی کہیں ایسا نہ کہ میں کسی سے پتا پوچھوں یا کوئی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھے اور اپنے مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤ ہمیر المومنی نے جیسے یہ سنا کہا کہ بس تھی اب میں اور تم یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں میں آگے آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا دیکھوں گا کہ چاروں طرح کوئی ایسا آدمی ہے جو خطرہ ثابت ہو سکتا تو میں اس طریقے سے جھکوں گا اس طریقے سے کوئی پانی گراتے ہوئے جھکتا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ اس طرح جھکوں گا جھوٹے کا تسمہ بانتے وے جھکتا جب مجھے اس طرح جھکتے وے دیکھو تو آگے نکل جانا اس کا مقصد یہ کہ کوئی خطرہ ہے اور اگر مجھے جھکتا ہوا نہ امیر المومنین دروازہ کھول کے اندر چلے گئے ابو ذر سمجھ گئے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں وہ بھی اندر داخل تو پہلی روایت کو مانے یا دوسری کو دونوں کا نقصہ اختصان یہی پر کہ امیر المومنین ابو ذر کے ساتھ پیغمبر کے کبرے میں داخل ہو اور ابو ذر میں جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا بے اختیار زبان سے نکلا کہ سلام آپ پر میرا سلام تو سفام علماء لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سلام یہ اسلامی سلام ابو ذر افاری نے پیغمبر اسلام کو کیا تھا اس سے پہلے کسی صحابی نے کسی شخص ملاقات پیغمبر کو اسلامی قریبے سے سلام نہیں کیا اور بات میں یہی ابو ذر غفاری کا سلام ایک سنب مستقلہ بن گیا ایک مستقل محقیدہ قرار پایا ابو ذر غفاری پیغمبر کے پاس پہنچے اب یہاں بھی بڑی تفصیلات ہیں لیکن وقت سنگی کو دیکھتے ہوئے موضوع کو مختصر کر رہا کہ ابو ذر غفاری کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور سلمان پیغمبر سے ملاقات کر یہ یقین آخری منزل پہ پہنچ گیا ابو ذر غفاری اب ایک نئے ایمانی جو اس کے ساتھ مکان سے باہر نکلے اب اگر مارا بھی جاؤ تو کوئی حرش نہیں سنا کہ باہر آتے ہی حرم میں پہنچے اور حرم میں پہنچے پہلی مرتبہ آواز یا ماشرہ قریش اے قریشیوں جمع ہو جاؤ قریش کے لوگوں نے دیکھا ایک انتہائی جوان اور طاقتور جو اجنبی لگ رہا ہے شکل صورت اور لباس سے آکر کوئی اعلان کر رہا ہے قریشی دور پڑے پتہ نہیں کیا فبر لے کے آیا مکہ جمع ہو گیا تو سنو اشہدو اللہ 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف ایس خدا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی اسی کا رسول حرائشیوں نے یہ سنا اقتلو ہو کی آوازیں فلد ہوئیں اسے قتل کرو مطل کرو یہ سابی یہ بیدین حرم کے بیچ میں کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگا رہا ہے ہم تو سمجھ رہے یہ آواز دب گئی یہ آواز ختم ہو گئی چاروں طرف سے حجوم ہو گیا ابو ذر غفاری پر لوگوں نے حملہ کیا تمام مہارشی نے لکھا ہے کہ بس بالکل مرنے کے قریب ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری یہیں شہید ہو جائیں گے اور اسلام کے پہلے شہید قرار پائیں گے لیکن اتنے اتفاق جناب اقفار پیغمبر کے ججا ابو طالب و حمزہ کے بھائی حرم میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان رسول جو تھوڑے دیر پہلے رسول کے پاس تھا آج اس پر لوگوں کا حجوم ہے چوڑتے بے آئے اپنے آپ کو ابو در کے اوپر گرا دیا ابو در کو اپنے نیچے چھپا لیا اور پھر قرائش کو مخادر دیا جانتے تھے کہ ان سے انسانیت کے نام سے اپیل کرنا تو دیکھا بس اتنا کہا تمہیں کیا ہو رہا تمہارے تیار قابلے اس کے قبیلے کے پاس جائے کرتے اب قرائش کے قابلے محفوظ ہیں ان پر حملہ نہیں ہوتا لیکن اگر تم نے اسے حالات کر دیا اس کا قبیلہ تمہارا دشمن بن جائے گا ہمارے اور اس کے تعلقات بھی کر جائیں گے تم بھی مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آگئے کہ ہاں سجارتی قابلوں کی صحت اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی چھوڑا اب ادھر ایسے پاری زخموں سے چور چور بیٹے ہوئے خون کے ساتھ جلسی سے حرم سے باہر آر زمزم سے پانی پانی پیا اپنے زخموں پر پانی 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 اللہ رسول میں جوش میں جذبات میں آگئے پھر ان کو مارا گیا کانا یمون موت کے قریب پہنچے جناب اب اب اس وقت حرم میں پہلے سے موجود تھے انہوں نے دیکھا دوڑتے میں آئے پھر یاد دلایا کہ قبیلہ بنی غیفار کی دشمنی کو مول نہ لے نا ورنہ تمہارے سارے سیار کے خافے لوٹ لیے جائیں گے پھر ان کو چھوڑا گیا یہ زمزم پی کر اور زمزم تناہ پھر پیغمبر کے پاس آئے پیغمبر نے دیکھا اب اب زر کا ایمانی جوش دیکھا کہا کہ اب اب زر کیا ہی بیتر کہ تم مکہ سے چلے جاؤ مکہ کے اندر ابھی میں کام کر رہا ہوں میں تمہارے مامو کا انتقال ہو گیا وہ لا ولد مرے سوائے تمہارے اور تمہارے بھائی کے اور ان کا کوئی وارث نہیں ان کی دولت تمہیں ملے گی اب اس دولت کے سہارے تُن اسلام کی تفلیف کرو اور اپنے دین کو چھپا کے رکھو اب زر عفاری کو پیغمبر نے نصیحت کی اور پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر قبیلے پہنچے پتا چلا کہ مامو مر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں سنانچ ساری جاجات اب زر عفاری اور ان کے بھائی انیس اور ان کی ماں رملہ کے پاس آئی اور اب اب عفاری ماں کی اعتبار ملے سنانچ اب عفاری اپنی موہم یعنی تبلیغ اسلام میں لگ گئے اس کے ساتھ ہی آج ہماری گفتگو کا وقت پتم ہوا دورا دیل بھنتا ہو چکا ہے بلکہ دو منٹ اوپر ہو گئے یہاں تک بات پہنچی ہو جیسا ہم نے اقتصدا میں عرض دیا تھا اب عفاری کے حالات یہ بتا رہے کہ ایک تصویر میں یہ موضوع نہیں سمویا جا سکتا وہی نتیجہ ہوگا جو دو ہفتوں سے ہو رہا ہے کہ بات بالکل نامکمل رہ جاتی عفاری 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 کے اندر بلکہ دنیا میں پہلے عفاری وفات جو جہاد کیا حکومتوں سے تقرائے تھی علیہ اعلان مخالفت کی تھی جس کے نتیجے میں تیسری خلافت فتح ہو گئی تیسری جہاد کی نتیجے میں یہ بڑا دلچسپ اور آپ سے پابندی وقت کے سار شخص ہی گزار اور اس تلسلے میں یہ بھی بتا دیں جو اس موضوع میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بیان کرنا فیلال مناسب نہیں ہوتی البتہ آپ ریدے کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں چنانکہ شاہد وہ تقریر بغیر مائی کی جائے جس کے نتیجے میں اگر آپ لوگ جلدی آجائے تو آسانی یہ رہے گی مجمع اکس بیٹھ جائے گا بات میں آنے کی بجا سے مجمع پھیل جاتا ہے اور بات آواز پہنچانا مشکل ہو جاتی اور ویسے پھر ہم یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ تقریر اپنے ہم حقیدہ لوگوں کے سامنے تاریسی حقیدے کو بیان کیا جائے اس کے ساتھ یاد کی مجل پتم ہوئی انشاءاللہ آئندہ منگل کو پھر نو بجے مسائل اور اموزر کے حالات کے دوسرے حساب کے ساتھ نے پیش کی جائے ضرور بھیجے محمد والد